موسیقی ایک نظم پیش کر کے شکرے کا موقع دیں مران آچی صاحب مشہور زمانہ ناظرم مشاہرہ اور چاہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا واشد علی منا صاحب کو شکیل امین صاحب کو صدر مشاہرہ کو تمام ہی مہمانوں کی شرکت چاہتا چار مصر حب الوطنی کے حوالے سے جی پیش کریں صاحب پیش کہ جتنے باب نفرت کے انہیں مل کر جلانا ہے محبت پیار علفت کا سبق سب کو پڑھانا ہے بہت اچھے صاحب جتنے باب نفرت کے انہیں مل کر جلانا ہے محبت پیار علفت کا سبق سب کو پہانا ہے یہ مذہب اور فرقوں کی لڑائی ختم کر کے اب ہمیں اس دیش کو سونے کی چلیا فر بنانا ہے بہت اچھے مران آشد ہمیں اس دیش کو سونے کی چلیا فر بنانا ہے آئیے تمید بلا کسی تاخیر ایک نظم پیش کرتا ہوں نظم کا انوان ہے سلقت منظر میری ڈائی اس پار علی جناب قدب اللہ چودری صاحب سمہ چودری صاحب شمسا چودری صاحب اور دیگر مہمان تشکرپ رکھتے رمضان چودری صاحب تمام کی شرکت چاہتا ہوں نظم یوں شروع ہوتی ہے کہ جلتے بجھتے ہوئے حالات کا چہرہ دیکھا جلتے بجھتے ہوئے حالات کا چہرہ دیکھا کیسے بتلاؤں میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا جلتے بجھتے ہوئے حالات کا چہرہ دیکھا کیسے بتلاوں میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا عزت نفس کو ہر گام سسکتا دیکھا اور گربت کو بھی تنہائی میں روتا دیکھا ایک طرف کار میں کتوں کی نمائش دیکھی ایک طرف بھوک سے مرتا ہوا بچہ دیکھا اسے بطلاؤں میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا عزت نفس کو ہر گام سسکتا دیکھا ایک طرف اسمت بازار میں لوٹی بھی گئی ایک طرف اسمت بازار میں بیچی بھی گئی ایک طرف اسمت بازار میں لوٹی بھی گئی ایک طرف اسمت بازار میں بیچی بھی گئی ننکلیوں کو فقط اپنی حوض کی خاطر اجلے محلوں میں شب و روز مسلطہ دیکھا کیسے بتلاؤں میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا جلتے انسان کبھی خون کی ہولی دیکھی اور چلتی ہوئی معصوم پہ گولی دیکھی بھئے جلتے انسان جمال خان صاحب ایک لفاقہ دیتے ہوئے امران راشد کا اتقال کرتے ہوئے دیکھئے یہ محبتوں کے دلیل اردو کے مشارعے آباد رہتے ہیں انی لوگوں سے یہ رمضان علی چودری صاحب روب چودری صاحب یا شدلی منہ صاحب شکیل امین صاحب جمال خان صاحب انہی سے اردو کے مشارعے روشن ہیں تو اس لئے دلوں کو امران راشد صاحب آپ جولنے کا کام کریں دلوں کو تولنے کا کام نہ کریں اور پرزو تعلق استقبال کیجئے ہمارے تمام دوستہ ہے باپ کا قوم جگدیتے کے حوالے یہ مشارعہ جلتے انسان کبھی خون کی ہولی دیکھی اور چلتی ہوئی معصوم پہ گولی دیکھی بس سیاست کی دکانوں کو چلانے کے لیے میں نے سرکوں پر اوہ خون کا دریا دیکھا کیسے بتلاو میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا جو گناہگار تھے ان لوگوں کو چھوڑا بھی گیا اور مظلوموں کو پھر جیل میں جھوکا بھی گیا جو گناہگار تھے ان لوگوں کو چھوڑا بھی گیا اور مظلوموں کو پھر جیل میں جھوکا بھی گیا ظلم کی آگ میں گھر بار جلائے بھی گئے میں نے انصاف کو پیروں میں کچلتا دیکھا کیسے بتلاو میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا بولیاں لگ گئی بولیاں لگ گئی بولیا لگ گئی منصف کی عدالت بھی بکی جھوٹے وقلہ کی وقالت بھی شہدت بھی بکی راوہ نے وقت کو فرام بتایا بھی گیا میں نے وردی کو کسکوں میں بکتا دیکھا کیسے بتلاو میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا سر کے بارود بچھائی گئی سازش بھی ہوئی دیکھتے دیکھتے پھر خون کی بارش بھی ہوئی سر کے بارود بچھائی گئی سازش بھی ہوئی دیکھتے دیکھتے پھر خون کی بارش بھی ہوئی مندیروں اور مساجد کو گرایا بھی گیا ہندو مسلم کو پھر آپس میں لڑایا بھی گیا بے زمیروں نے یہاں قوم کا سودا بھی کیا اور توائف کی طرح قوم کو رسوہ بھی کیا خواب گفلت میں مگر قوم کو سوتا دیکھا کیسے بتلاو میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا یہ سر کے بارود بچھائی گئی سازش بھی ہوئی دیکھتے دیکھتے پھر خون کی بارش بھی ہوئی مندیروں اور مساجد کو گرایا بھی گیا ہندو مسلم کو پھر آپس میں لڑایا بھی گیا بے زمیروں نے یہاں قوم کا سودا بھی کیا اور توائف کی طرح قوم کو رسوہ بھی کیا خواب گفلت میں مگر قوم کو سوتا دیکھا اے میری قوم کے شاہین او قابو جاگو دین حق اور محمد کے غلام ہو جاگو ٹیپو سلطان کے گاندھی کے دیوان ہو جاگو خواب گفلت سے اے غیور جوان ہو جاگو آؤ گفلت کے اندھیروں سے نکل کر آؤ اور مذہب کے بھی خانوں سے نکل کر آؤ جاؤ تاریخ کیا اور آگ پلٹ کر دیکھو اور تحصوب کے اندھیروں سے بھی ہٹ کر دیکھو تم نے اس دیش کی حران حفاظت کی ہے جان دے کر بھی وطن سے ہی محبت کی ہے اپنی مکتی سے نہ ہرگز بھی بغاوت کی ہے تم نے صدیوں سے یہاں دل پہ حکومت کی ہے عدل و انصاف کے پر نور منارے تم ہو ظلمت کے شب میں چمکتے ہوئے تارے تم ہو پیار محبت کا پیار الفت کا محبت کا خزینہ لاؤ اپنے اسلاف کی شمشیر بھرے نہ لاؤ راونے وقت کو ہستی سے مٹا کر رکھ دو ظالمے وقت کو سولی پہ چھا کر رکھ دو عدل و انصاف کے پرچم کو بلندی دے دو کالے انگریزوں سے اس دیش کو مکتی دے دو